اماملنا من يحل الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا و نبینا محمدًا عبده و رسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا قُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْتَى بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضُ حضرات عزت ماء آپ ماء اور بہنوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے دین سے مربوط فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اُن سعادت مندوں میں شامل فرمایا ہے کہ جو اس کے کلمے کو بلند کرنے کی محنت میں اپنی سعادت سمجھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایوہ الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم و یثبت اقدامکم ایمان والو اگر تم اللہ تعالیٰ کی نصرت کروگے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت قدمی آتا فرمائے گا تمہارے قدم اللہ تعالیٰ جمع دے گا تو یہ اتنی بڑی سعادت کی بات ایک بندے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نصرت قرار دے رہا ہے کہ جو اس کے دین کی تقویت کا سامان بنے اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے کی دعوت میں لگیں اور جو اللہ کی کتاب کی تعلیم و تعلم کے کام میں مجھگول ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھنے سکھانے کو وہ اپنا مشغلہ بنائے اور کوئی بھی دین کی محنت ہو اس میں لگے تو اللہ تعالیٰ اس کو فرما رہا ہے کہ یہ نصرت ہے اللہ کی نصرت کون کر سکتا ہے اللہ کو کسی کی نصرت کی کیا ضرورت ہے لیکن یہ بندے کے لیے خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو فرما رہا ہے کہ یہ میری نصرت ہے اور فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد پرمائے گا اور ہم کو تو سرابہ مدد کی ضرورت ہے اللہ کی مدد کے بغیر ہم ایک لمحہ اور ایک پل بھی ہم جی نہیں سکتے اور خیر کے ساتھ رہ نہیں سکتے اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو تو پھر قدم قدم پر ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ وعدہ فرمارائے ان تنصر اللہ ینصرکم و یسبت اقدامکم کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدم جمع دے گا تو اللہ کی مدد کے بعد کوئی بندہ پھر محروم نہیں ہو سکتا پھر وہ کسی قسم کی پریشانی سے دوچار نہیں ہو سکتا پھر وہ کسی کمی کے احساس میں مقتلع نہیں ہو سکتا جس کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو تو پھر اس کو اور کسی کی مدد کی کیا ضرورت ہوگی اور کسی کی رضا کی کیا ضرورت ہوگی جب اللہ تعالیٰ کی رضا اس کو مل جائے اس کو حدیثِ قدسی میں اس طریقے سے فرمایا گیا ہے مَنْ عَادَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ عَازَنْتُهُ بِالْحَرْبِ کہ جو میرے دوست سے دشمنی کرے گا تو اس سے میرا اعلانیں چاہیے تو کوئی اللہ کا دوست بن جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ جو اس کے دشمن ہوں گے جو اس کے مخالف ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا اللہ تعالیٰ اس کے دوستوں کو ستانے والوں اللہ تعالیٰ بخشے گا نہیں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جو میرے دوست سے دشمنی رکھے گا میرا اس سے اعلانیں جائے گا اور میرا بندہ مجھ سے قریب سب سے زیادہ فرائض سے ہوگا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِ بِشَيْن اَحَبَّ إِلَيَّ مِن مَفْتَرَزْتُ عَلَيِّ سب سے پہلے بندہ جو قریب ہوگا میرے دربار سے اور میری معرفت اس کو حاصل ہوگی میری رضا ملے گی وہ فرائض کی پابندی سے ملے گی وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ اور پھر نوافل میں جب بندہ مزید لگا رہتا ہے فرائض کو ادا کرنے کے بعد تو پھر اللہ تعالیٰ کا ارشادے میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا فَإِزَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ اور جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں اپنا دوست بنا لیتا ہوں تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ اس کی نگاہ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِ بِهَا اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے وَلَئِنِ اسْتَعَادَنِي لَأُعِيدَنَّهُ پھر اگر کسی چیز سے وہ پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ اور امان عطا فرماتا ہوں اپنی پناہ میں اس کو لے لیتا ہوں وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُو هَرْوَلَتًا بندہ جب تو یہ اللہ تعالی کا معاملہ ہے کہ اگر تم اللہ تعالی کی ولایت حاصل کرنا چاہو گے اللہ تعالی کی مدد حاصل کرنا چاہو گے اللہ کی رضا جوئی چاہو گے اللہ تعالی کا قرب چاہو گے اللہ کی معرفت چاہو گے تو تمہارے لئے اللہ تعالی کا درد کھلا ہوا ہے اور اس نے اس میں بڑی مدد کا وعدہ فرمایا ہے اور کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے کہ تم چل کر آوگے تو ہم دوڑ کر جائیں گے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو ایک بالش اس سے قریب ہوتا ہے میں ایک ہاتھ اس سے قریب ہو جاتا ہوں جو ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں ایک گز اس کے قریب ہو جاتا ہوں اور بلکہ دو ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے بلکل کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے اور کسی چیز میں کامیابی ملے یا نہ ملے لیکن جو قدم بندے کا اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے بڑھے گا پھر اس کو منزل مقصود ملنا یقینی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ کیا گیا والذین جاہدوا فینا لانہ دی انہم سبولنا و ان اللہ لماع المحسنین اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو ہمارے راستے میں ہمارے خاطر ہماری رضا کے لیے ہماری خوشی کے لیے جو لوگ محنت کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں راستے کھلے ہوئے ملیں گے اس شخص کو جو اللہ کے لیے دو باتیں اس میں ہیں والذین جاہدوا ایک تو بندہ اپنی کوشش اور محنت وہ پوری آخری درجے کی پیش کر دیں اس میں کوتہ ہی نہ کرے جتنی اس کے بس میں ہیں وہ کوشش سرب کر دیں اور دوسرا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو یہ اس کا کام اور دوسرے مقصد کے لیے نہ ہو تو یہ دو باتیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے راستے کھولیں گے ایک راستہ نہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا ان کو ہم اپنے راستے دکھائیں گے تو یہ کوئی تے کر لے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا میری زندگی کا مقصد بس یہی ہوگا کہ میرا رب راضی ہو جائے قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُقِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آپ کہیئے اے نبی کہ میری نماز اور میری عبادت میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے لا شریک علا اس کا کوئی شریک نہیں ہے وَبِذَالِكَ اُمِرْتُ وَمُجْهِ اسی کا حقم دیا گیا ہے وَانَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اور میں فرما برداروں میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں تو اللہ کو راضی کرنے کو اپنا مقصد بنانا ہے یہی دھن ہے یہی ہم پر فکر تاری ہو دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے ہر طرح کی کوشش ہم کر دیں اور اس کی ایک اہم کوشش اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی یہ تعلیم و تعلم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس علم کو بہت پسند فرماتا ہے مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم کے راستے میں نکل گیا علم کو تلاش کرنے کے لیے نکل گیا تو وہ تو اللہ کے راستے میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وہ لگا ہوا ہے وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّنْ يُدْرِكُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَاجُوا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اپنے گھر سے نکلے گا اللہ اور اس کے رسول کی ہجرت کے قصد سے پھر وہ مر بھی جائے تو اللہ تعالیٰ کے لیے عجر ثابت ہو جائے گا تو جو ہجرت جو گھر سے بندہ نکلتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے گھر چھوڑتا ہے تو ویسا ہی طالبِ علم کو بھی شمار کیا گیا ہے کہ مجاہد کی طریقے سے محاجر کی طریقے سے اللہ کے راستے کا مجاہد اور محاجر ہے طالبِ علم تو اگر اس نے تے کر لیا پھر اگر وہ مقصد پورا نہیں ہوا اور اس سے پہلے ہی موت آگئی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ شہیدوں میں وہ شمار ہوگا وہ شہدہ میں اٹھے گا تو تعلیم و تعلم والے کو اللہ تعالیٰ نے خیر کا وعدہ فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ حدیث میں فرمایا گیا تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور قرآن کو سکھائیں تو جو مدرسے والے ہیں ان کے لیے تو یہ بڑی بشارت ہے کہ یا تو وہ سیکھنے والے ہیں یا سکھانے والے ہیں تو چاہے معلمین ہو چاہے وہ متعلیمین ہو چاہے وہ اساتیزہ اور معلمات ہو چاہے وہ طالبات اور طالب علم ہو تو وہ سب اس پشارت میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خیر چاہتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ وہ سب سے اچھے لوگیں وَمِن يُرِيدِ اللَّهُ بِي خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ ایک حدیث میں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بہت خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دے ہیں دین کی سمجھ دین کی پہچان دین کا مزاج سمجھنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے راستوں کو سمجھنا اس کے طریقوں اور اس کے اعمال کو سمجھنا اللہ کی ناراضگی والے کاموں کو سمجھنا اور بچنا یہی ہے علم کا محصل علم کا محصل یہی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام سمجھ لے اور ان پر عمل کرنے والا بن جائے اور اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال اخلاق اور اوصاف کو پہچان لے اور ان سے دور رہنے والا بن جائے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء کہ اللہ تعالیٰ ہی سے صرف اس کے بندوں میں علماء ہیں جو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں دو باتیں ہیں صرف اللہ ہی سے ڈریں تو ایسے صرف علماء ہیں باقی لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوں گے لیکن دوسروں سے بھی ڈر لیں گے لیکن یہاں فرمایا ہے جو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں وہ علماء ہی ہیں جو علم کے ساتھ اپنا رابطہ رکھتے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں تو اس لئے ہمیں یہ مقصد بنائیں بنانا ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اور اس کے لئے پوری کوشش کر دیں علم خاص طور سے وہ پوری کوشش اور محنت چاہتا ہے یقصوی چاہتا ہے دونوں طالب علم کے اعتبار سے بھی اور معلم کے اعتبار سے بھی یقصوی چاہتا ہے اگر طالب علم یا طالبہ کے اندر یقصوی نہیں ہوگی لگن نہیں ہوگی شوق نہیں ہوگا تو وہ کامیابی سے ہم کنار نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتی جو طالب علم کے لئے سب سے اولین بات یہ ہے کہ شوق ہو محنت ہو مطالعے میں انہماق ہو اس میں ڈوب جائے اس میں بلکل مہو ہو جائے بندہ کہ جب کتاب پڑھ رہا ہو تفسیر پڑھ رہا ہو حدیث پڑھ رہا ہو یا پڑھ رہی ہو تو پھر اس کو دوسری طرف توجہ نہیں رہنا چاہیے کہ پھر ہمیں دس فکریں ہوں اور کتاب کھلی ہوئی ہے اور پتا چلا ذہن پراغندہ ہے اور انتشار کا شکار ہے ادھر ادھر خیالات جا رہے ہیں کتاب سامنے ہے لیکن بندے کا ذہن کئی اور لگا ہوا ہے تو پھر اس سے علم حاصل نہیں ہو سکتا بلکل کتاب کھلی ہوئی ہو تو کتاب ہی میں بندہ دوب جائے اسویں کو حل کرنے میں اس کو سمجھنے میں پورے طور پر لگ جائے یہ سمجھ کر کے کہ یہ یہ اللہ تعالی کی رضا کو سمجھائے گا یہ جو ہم حاصل کر رہے ہیں کبھی تو برہ راست قرآن و حدیث پڑھ رہے ہیں تو وہ تو اللہ ہی کا کلام ہے اللہ کے رسولی کا فرمان ہے لیکن اس کے علاوہ نوہ پڑھ رہے ہیں ہم صرف پڑھ رہے ہیں عدب پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ اس کا وسیلہ اور ذریعہ ہے کہ اس سے ہم قرآن سمجھنے والے بنیں گے اور پھر قرآن ہمیں اللہ تعالی تک پہنچا دے گا تو جو بھی پڑھے بس اسی لیے پڑھے کہ یہ اللہ تعالی تک پہنچانے کا یہ ذریعہ اور راستہ ہے اور اساتذہ اور معلمات کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں ان کے اندر بھی اگر یکسو ہی نہیں ہوگی اگر انہوں نے تعلیم کے علاوہ دوسری چیزوں کو ترجی دی ہوگی تو وہ تعلیم علم کو وہ مطمئن نہیں کر سکیں گے کم سے کم ہم تو ترجی دینا تو یہ بہت نیچے اتر کر کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم تعلیم کو ترجی دینا پڑے گی بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ صرف اور صرف تعلیم و تربیت ہی کو اپنا مشغلہ بنانا ہوگا اس کے علاوہ دوسری چیزوں سے تعلق کو یعنی کم سے کم کرنا ہوگا لیکن ہم چلو آج کل کے حساب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ترجی صرف تعلیم و تربیت ہوتے ہیں اگر ہم نے دوسری چیز کو ترجی دی ہوگی اور تعلیم و تعلیم کا کام بھی زمن میں چل رہا ہوگا تو یہ کام زمنی والا کام نہیں ہے کہ چلو دوسرے کام کر لیتے ہیں ہم تجارت کر لیتے ہیں اور دوسرے کاموں میں اپنا اپنے آپ کو کھپاتے ہیں اور یہ بھی کرتے رہیں گے تو پھر مدرسے مدرسے میں کامیابی نہیں مل سکتی ہے اگر مدرسہ چلانا ہے مدرسے کا چاہے انتظام ہو چاہے مدرسے کی تعلیم و تربیت ہو چاہے مدرسے کی تعلیم علمی ہو یہ سب یقصوی چاہتے ہیں اگر زمنی طور پر کریں گے تو پھر کامیابی یہ کام زمنی والا نہیں ہے تعلیم و تعلیم کا کام زمنی والا زیلی والا حاشی والا نہیں ہے یہ بلکل یہ مرکزی کام ہے یہ لب لباب ہے تو یہ پورا انہماک چاہتے ہیں یہ سواء یہ ان لوگوں کا کام ہے جس کا اور کوئی دوسرا کام نہ ہو سواء اس کام کے تو بس ہمیں یہ تکرنا ہے چاہے ہم مدرسے کے منتظیمین میں ہوں چاہے ہم مدرسے کے معلمین اور معلمات میں ہوں چاہے مدرسے کے طالب اور طالبات میں ہوں ہمیں یہ تکرنا انشاءاللہ کہ یہ علم ہے اور یہ علم اللہ تعالی تک پہنچانے والا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا زامین ہے اللہ کی رضا یہ عطا کرنے کا زامین ہے تو ہمیں اللہ کی رضا چاہیے اس کے لئے اپنا تن من دھن سب ہم قربان کر دیں گے انشاءاللہ اور اس کو اپنی زندگی کا مین کام بنائیں گے اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے دین کی خدمت اور اللہ کے دین کی نصرت میں لگیں گے تو پھر باقی جو ہماری فکریں ہیں وہ اللہ حل فرمائے گا جب بندہ دوسری فکروں میں لگ جاتا ہے تو اللہ کے اچھا تم خود حل کرنا چاہتے ہو اپنے مسائل کو تمہیں فکریں ہیں تو تم حل کرو فستہ چلا جائے گا بندہ ایک حل ہوگا مسئلہ دوسرا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا ایک حل نہیں ہوگا کہ دس مسئلے کھڑے ہو جائیں گے لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنا کام بنا لیا تو اللہ تعالیٰ پھر ہم اپنا کام اللہ بنا دے گا تم تم ہمارے دین میں لگے ہو ہر طرف سے کٹ کر کے ادھر آگئے ہو ہم تمہارے سارے کام بنا دیں اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرو گے تمہیں ثابت قدم کر دے گا ثابت قدمی کسی ضرورت ہے اس زمانے میں مسلمانوں کے پاؤں جمع ہوئے نہیں ہیں وہ ڈگ مگا رہے ہیں متزلزل ہیں تو یہ ثابت قدمی کا یہی راستہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اسی کو اپنا میشن بنا لے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام حاضرین کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا علی الحمدللہ رب العالمین صل اللہ وسلم علی النبی وعلا علی وآسحابی دعا فرمائیں الحمدللہ رب العالمین رحمہ رحمہ اللہ وسلم اللہ وسلم علی محمد وعلا علی محمد وعلا علی محمد وعلا علی فہم انکا حمید ملی ربنا ظلمنا انفسنا وانکو تغفر لنا وترحمنا لنکو ией محمد اللہா? اللہِ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا فرمائے دیوے اللہ تعالیٰ اپنا قربت فرمائے اللہ اپنی معرفت مصیب فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی سے محفوظ رکھیں اللہ تعالیٰ اپنی رضا والے کام حتا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کی سعادت سے نواز لیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی اہلیت اور اس کی صلاحیت عطا فرماتیجئے اللہ تعالیٰ ہماری تمام فکروں کو ایک فکر بنا دیجئے اور تمام مسائل سے ہمیں دھتکار عاطا فرماتیجئے ہر پریشانی سے ہر بیماری سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات وصیب فرمائیے اللہ تعالیٰ آپ میں ہمیں مصرت سے نواز لیجئے اللہ اپنا حقیقی فرم نصیب فرما دیجئے اور حقیقی علم سے اللہ تعالی ہمیں آراستہ فرما دیجئے اپنی خشیت عطا فرما دیجئے اپنی معرفت نصیب فرما دیجئے گناہوں سے حرام کاموں سے اللہ تعالی ہمیں بہت دور رکھئے فروردگار عالم اپنی جنت کا اہل بنا دیجئے اللہ تعالی ہمیں داخلہ آسان فرما دیجئے جہنم سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ تعالی ہمارے تمام ذرگوں کی تمام محسنین کی مقصرت فرما دیجئے اللہ اس مدر سے کی اللہ تعالی ہر طرح سے نصرت اور مدد فرمائیے اللہ تعالی اس کے ذمہ داروں کو اس کے معلمین اور معلمات کو اور یہ اللہ تعالی اس کی طالبات کو اللہ تعالی سب کو اللہ نواز لیجئے اللہ خیر سے سب کا دامن بھڑ دیجئے اللہ تعالی جو بھی ضروریات ہوں اس کا غیب سے تکپل فرمائیے اللہ تمام ضروریات کو پورا فرما دیجئے مشکلات کو آسان بنا لیجئے اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے مرید و آل قبول فرما لیجئے اللہم صلی اللہ علی محمد و علی محمد و بارک و سلیم سبحان ربک رب العزت سلام علی المسلم و حمد لیلہ رب العزت سلام علی المسلم